سلاللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی واضح ہدایت ہے کہ اگر انتیس شابان کا چاند دکھنے میں پریشانی ہو مطلب کہ موسم عبرالود ہو یا بادل ہو یا کچھ بھی ہو تو تیس دن پورے کر لیے جائیں اب اس لیے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی کوئی بہت کمپلیکیٹڈ فارمولا نہیں تھا سمپل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر چاند دیکھنے میں پرابلم ہے تو تیس دن پورے کر لیے جائیں یہی معاملہ ایت پر بھی کرنا ہوگا کہ اگر چاند نہیں دیکھ رہا ہے یا دیکھنے میں کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے تو تیس دن پورے کر لیے جائیں اچھا ذریعہ سے مراد کیا ہے کہ اب کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہم اس مسئلے کے اندر نہیں جائیں گے کیونکہ اب ہر شہر کی ہر ملک کی ہر خطے کی ہر صوبے کی ہر علاقے کی حلال کمیٹی ہے تو ٹیکنالوجی موجود ہے ذرائع موجود ہیں اگر وہ کمیٹی آپ کو کہتی ہے کہ بھئی یہ چاند آج نظر نہیں آیا ہے تو نظر نہیں آیا ہے اس میں کوئی دوران ہی ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود علماء اکرام پر اتنا پریشر ہوتا ہے آپ میری بات کو یقین مانیے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے چاند کا اعلان کر دیتے ہیں انفورچنیٹلی ہم اسی لیے ہر بار حلال کمیٹی کو کبھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں یا کبھی کسی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی کسی علماء پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو حلال کمیٹی ہیں ان پر ہم بھروسہ کریں اور ان پر اعتبار کریں وہ ٹیکنالوجی سے دیکھ رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ روزہ ہے تو روزہ رکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ عید ہے تو عید کر لیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی اچھا چاند کی حوالے سے ایک شخص بھی اگر مل گیا اور وہ یہ بات کہہ دے دعوے سے کہ چاند دک گیا ہے تو اس کی گواہی بھی مانی جائے گی یہ جان لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ابو دعوت کی روایت ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کل ہم رمضان کے روزہ رکھیں گے آپ یہ دیکھیں کہ پتا چلا کہ ایک آقل مومن کی شہادت چاند دیکھنے کیلئے کافی ہے تو ٹیکنالوجی کی اس ٹائم پر ایک تو ٹیکنالوجی تھی نہیں تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھانا ہے کہ ایک شخص ایک مسلمان مومن شخص آقل شخص جو پاگل نہیں ہے اس کی گواہی بھی چاند کے لئے کافی ہے اس طرح جب رمضان کی پہلی چاند رات میں کوئی چھوٹا یا بڑا چاند دیکھتا ہے تو اس پر شک کرنا نہیں چاہیے کیونکہ عبداللہ بن عباس کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا جب لوگوں نے سفر میں چاند دیکھا تو کسی نے کہا کہ یہ دوسری کا چاند ہے اور کسی نے کہا یہ تیسری کا چاند ہے تو جب مدینہ آئے اور عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چاند پہلی کا ہے یا دوسری کا ہے یا تیسری کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہلی کے چاند کو تمہارے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا زیادہ بڑا کر دیتا ہے سبحان اللہ کیا بات سامنے آگئی کہ اگر چاند نہیں دکھا بعد میں دکھا تو یہ کہہ کر الزام لگانا کہ وہ چاند دوسری کا ہے یا تیسری کا ہے یہ غلط ہے اللہ تعالی آپ کو دکھانے کے لیے وہ چاند بڑا کر دیتا ہے کیونکہ موسم ہو سکتا ہے دوسرے دن بھی آلودہ ہو یہ چیزیں ہمارے دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہو رہی ہیں اور ہم مثلی کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اب تک ہم اسی چیز میں لڑ رہے ہیں کہ یہ عید ابھی کروا دو یا یہ روزہ ابھی کروا دو تو اب تو حدیث بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ بھئی چاند بڑا اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کی سہولت کے لیے ہے اچھا اس میں زمین اور زمانے کا لحاظ بھی رکھا جائے گا یہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے کہ جب چاند کا معاملہ آتا ہے تو اس میں زمین اور زمانے کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے چاند دیکھنے کے لحاظ چاند دیکھنے کے لحاظ جو ہے اس زمانے اور اس زمین کے لحاظ سے رکھا جائے گا یا پھر جس ملک میں بھی آپ عید یا روزہ یا جو کر رہے ہیں یا جو بھی اوکیزن ہے اس ملک یا اس جگہ کی جو بھی حلال کمیٹی ہے اس پر اعتبار کیا جائے گا اچھا اب دوسرا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم سفر میں روزے کی تعداد کو اس طرح سے پورا کریں گے یہ بہت ہی آسان ہے اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اسکول لیول پر ہی لیکن انفورسنیٹلی ہمارے اسکولوں میں دین کو زیادہ سکھائے نہیں چاہتا جیسے آپ لوگ جب آپ لوگ سفر کرتے ہیں سمجھ لیں کہ آپ سعودی عرب سے روزہ رکھ کر اور آپ پاکستان جا رہے ہیں تو سعودیہ میں روزہ ایک دن پہلے رکھا گیا چاند کے اعتبار سے اور پاکستان میں روزہ ایک دن کے بعد رکھا گیا یا پھر آپ پاکستان سے سعودیہ جا رہے ہیں تو پاکستان میں روزہ ایک دن بعد رکھا گیا اور سعوسیہ میں ایک روزہ زیادہ چل رہا ہے تو اگر وہ روزہ ادھر آنے میں یا ادھر جانے میں کم ہے تو آپ ایک روزہ ایکسٹرا رکھیں گے ایسا نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کھائیں گے پییں گے اور گھر میں فرم ایسی بیٹھیں گے اور باقی لوگ روزہ پورا کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میرے تو تیس روزے پورے ہو گئے آپ روزہ کا اور روزہ داروں کا احترام کریں گے اور وہ روزہ آپ کے لیے نفلی روزہ مانا جائے گا جس کا آپ کو عجر اور سوا ملے گا اسی طرح اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس دن پہنچے جس دن عید ہو گئی اور آپ کے روزے پورے نہیں تھے تو آپ عید مسلمانوں کے ساتھ ہی کریں گے لہٰذا عید کے بعد آپ اپنے روزوں کی تعداد مکمل کریں گے تو یہ وایسے ورسہ ہے انشاءاللہ عزیز اس پارٹ کو یہاں انڈ کریں گے اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو نیت کے حوالے سے کچھ معاملات جو رمضان میں پیش آتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا پھر نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے اسلام علیکم